ویژن ٹھارٹری میں شدید برفباری ہوئی ہے ہائیوے سے جڑنے والی تمام رابطہ سلکے مدستور بند ہیں ایک بار پھر بجلی منقطع ہوئی پانی کی پائپ لائن کو نقصان پہنچا مسلسل بارش برفباری کی وجہ سے بعض سلکوں پر فسلن کی ہے سبب عوام کو مشورہ دیا گیا کہ اپنے گھروں سے باہر صرف اس وقت نکلیں جب بہت ضروری کام ہو اگر ممکن ہو تو سفر سے گریز کریں ایسی پی او گندو آدل رشو نے ایک بار پھر بلیسہ کے لوگوں سے گزارش کی ایک گھر سے نکلنے سے پہلے گندو پولیس سے رابطہ کر لیں باڑی پورا کے سرحدی علاقے گریز میں اس سیزن کی سب سے بھاری برفباری دیکھنے کو ملی مقامی لوگوں کے مطابق آج دو پہر تک علاقے میں دو فٹ کے قریب تازہ برفباری ہوئی جبکہ بکتور اور تلیل تحصیل میں سے زیادہ برفباری ہوئی بھاری برفباری کے وجہ سے لوگ اپنی چھتوں سے برف ہٹاتے نظر آئے برفباری کے وجہ سے سرحدی خطے میں معاملات زندگی میں متاثر رہی ادھر پنچات حلقہ زدگے کے سرپنچ نیسار احمد لون اور کلچے کے نمبردار نے بھاری برفباری کے چلتے لوگوں کو چلنے پر میں احتیاط برتنی کی اپیل کی ہے کیونکہ بھاری برفباری کے وجہ سے پورے گریز خطے میں برفانی تودے کی گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے بھاری ہو رہی یہاں پہ تو میں اس نیوز کی معجم سے علاقے گریز تلیل اور بکتور کے لوگوں کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھاری مہربانی کر کے خصوصاً ایڈمسٹریشن کی طرف سے یہ وارننگ ہے لوگوں کو خصوصاً تاثل دار تلیل سب ڈیویجنل مجسٹریٹ گریز ڈسٹک انتظامیہ اور ڈیویجنل انتظامیہ کی طرف سے میں لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں مہربانی کر کے جب تک یہ موسم کی جو ہیوی سنو سپل ہے جب تک یہ رک جائے گے تب تک وہ مومنٹ نہ کریں آج کل موسم میں بڑی خرابی موسم کی وجہ سے مومنٹ کرنا تھوڑا رکاوٹ کریں دو چار دنوں کے بعد انشاءاللہ پھر بھی روڑ کھلیں گے راستے کھلیں گے تچکا اپنے گھروں کے اندر رہے تمام کہیں بھی جانا ہوگا مومنٹ بات کرنا